اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ لیکچر ان تمام سٹوڈنٹس کے لئے بہت اہم ہے جو اس وقت پاکستان آرمی نیوے ائرپورس کی تیاریہ کر رہے بالخصوص ان تمام لوگوں کے لئے جو اپنے جرنل نالج کو وسیع کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لئے ہیں جو مختلف قسم کی انٹرویوز کی تیاریہ کر رہے ویڈیو جانے سے پہلے میں عام سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیو فور نالج یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ والے بیل آئیکن کی نشان پر پریس کر لو اور نوٹفکیشن آن کر لو تاکہ ہمارے ہر نیا لیکچر آپ کو بروقت ملے چلتے ہیں آج کا پہلا کوششن کی جانب آج کا پہلا کوششن ہے کہ سنٹرل ایشین سٹیٹس ان میں کتنی ممالک سے ان میں چھ ممالک ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ازربائیجان ہے ازربائیجان کا درلکمت جو ہے وہ باقو ہے سباکستان کا جو درلکمت اس کا نام تشکن تھے تیسرا جو ہے وہ کازکستان ہے اس کا جو درلکمت اس کا نام درجمبی ہے پنچوہ جو ہے وہ ترکمینستان ہے اس کا جو درلکمت ہے اس کا نام عشق آباد ہے چٹا جو ہے یہ کرگستان ہے کرگستان چٹا جو ہے یہ کرگستان ہے اس کا نام بشکیک ہے اور یہ سنٹرل ایشینز کی جو سٹھیر سے ان میں تمام جو ممالکی وہ چھے ہیں اگلا کوششن ہے کہ حلال استقلال کن شہروں کو دیا گیا ہے خلال استقلال جو ہے یہ ایک ایوارڈ ہے یہ پاکستان کی کن شہروں کو دیا گیا ہے یہ پاکستان کے جو ہے تین شہروں کو دیا گیا ہے ایک ہے پس جو ہے وہ لاہور ہے دوسرا جو ہے یہ سرگودا ہے اور تیسرا جو ہے یہ سیلکوٹ ہے خلال استقلال جو ہے یہ پاکستان کی تین شہروں کو دیا گیا ہے ان میں سے پہلا جو ہے یہ لاہور ہے دوسرا جو ہے وہ سرگودا ہے اور تیسرا سیلکوٹ ہے دوسرا جو ہے یہ سیلکوٹ ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے حلال استقلال ان شہروں کو دیا جاتا ہے جو جنگ کے دوران پاکستانی اپواج کی حفظ لابزائی کر لے حلال استقلال ان شہروں کو دیا جاتا ہے جو جنگ کے دوران پاکستانی اپواج کو حفظ لابزائی کر لے اگلا کوششن ہے کہ جی ایٹ کیا ہے جی ایٹ یہ بھی ایک بڑا تنظیم ہے جو جو بڑے بڑے ملکونی اپس میں بنائی ہے جی ایٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا تنظیم ہے جو بڑے بڑے ملکونی اپس میں بنائی ہے جی ایٹ کا جو خفظ ہے وہ گروپ اپ ایٹ ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے یہ امریکہ ہے دوسرا جو ہے وہ انگلند ہے تیسرا ریشیا ہے چوتا جو ہے وہ فرانس ہے پانچوہ اٹلی ہی چٹا جو ہے وہ جرمنی ہے اور ستوہ جو ہے وہ جاپان ہے اور اٹھوہ جو ہے وہ کنڈا ہے یہ گروپ اپ ایٹ کی جو ممبرز ہیں وہ یہ آٹھ ممالک ہے گروپ اپ ایٹ جو ہے یہ آٹھ ممالک پر مشتمل ہے ابھی تک اگلا کوششن ہے کہ دی ایٹ کیا ہے ایک جو ہے وہ جی ایٹ ہے ایک ڈی ایٹ ہے ان دونوں میں پرک ہے ڈی ایٹ جو ہے یہ ڈی لفنگ ایٹ ہے اس کا جو مخفف ہے یہ ڈی لفنگ ایٹ ہے یہ ایک تنظیم ہے جیسے ترقی پذیر ممالک نے بنائی ہے یہ تنظیم ترقی کے شیر اسطنبول میں بنائی گئی تھی پندرہ جون انیس سو استانوے میں پندرہ جون یہ تنظیم جو ہے یہ پندرہ جون انیس سو استانوے کو ترقی کے شیر اسطنبول میں بنائی گئی اس کی جو ممبر سے وہ آٹھ ہے یہ ڈی ایٹ کا جو ممبر سے ہے ان میں سے پہلا جو ہے ڈی ایٹ کا ٹوٹل ممبر جو ہے وہ آٹھ ہے آٹھ میں مالک ڈی ایٹ میں ابھی تک مشتمل ہے ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ پاکستان ہے دوسرا بنگلہ دیش ہے تیسرا جو ہے وہ مصر ہے اور چوتا جو ہے وہ انڈونیشیا ہے پنچوہ ملیشیا ہے اور چٹا جو ہے وہ ایران ہے اور ساتھوہ جو ہے وہ ناجریہ ہے اور آٹھوہ ممبر جو ہے وہ ڈی ایٹ کا وہ ہے ترکی اگلا کوششن ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کون سی پاس ہوتی ہے کون سی پاس ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاکستان افغانستان کے درمیان جو پاس ہے ان میں پہلا خوجک پاس ہے دوسرا خبر پاس ہے تیسرا جو ہے یہ بولان پاس ہے جو چٹھا جو ہے وہ گومل پاس ہے چٹھا جو ہے وہ گومل پاس ہے یہ چار پاسی جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہیں یہ پاکستان اور افغانستان کو اپس میں ملاتے ہیں یہ چار پاسی کے ذریعے سے لاسٹ میں اگر آپ میرے سے کوئی سوال یا ریپتہ کرنا چاہتی ہو تو اس نمبر پر ویٹس اپ کر لیں 0335359130303353354 آپ ہر وقت ایس ایم ایس کر سکتے ہوئے ویٹس اپ نمبر اور لاسٹ میں میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیو فور نالچ چینل کو سبسکرائب کر لو اور یہ جو ویڈیو اس کو آگے شیئر کر لو اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ دوستروں کو بھی فائدہ ہو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بے لائکنگ کی جو گینٹی ہے اس کو پریس کر لو اور نوٹفکیشن آن کر لو تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ سب سے فہلے آپ کے پاس آئے اگلے ویڈیو کے لئے خدا حافظ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی